جنگ سفین غازی عباس علمدار کی پہلی جنگ تھی جس میں غازی عباس علمدار نے اپنی بادری کے جوہر دکھائے جس کی وجہ سے آج تک غازی عباس علمدار کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے حضرت عباس علمدار کی بادری کی قصے تو آپ کو بہت سی کتابوں میں ملیں گے جن میں سے ایک مشہور قصہ غازی عباس علیہ السلام اور قریب کا مقابلہ ہے جو کہ جنگ سفین میں ہی ہوا تھا لیکن اس ویڈیو میں ہونے والے جنگ سفین میں میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا پہلا جب امام حسین علیہ السلام حضرت امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان جنگ کو روانہ ہوئے تو حضرت غازی عباس علیہ السلام نے ان کی امداد کیسے کی اور دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور شیشہ کا مقابلہ ہے یہ دونوں واقعات جنگ سفین میں ہی ہوئے تھے یہ دونوں واقعات میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا جنگ سفین میں ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ جنگ کرنے کے بعد پلٹے حضرت علیہ السلام نے پھر حکم جہاد دیا حضرت محمد حنفیہ نے عرص کی بابا جان آپ مجھے عمر بجات دیتے ہیں اور حسین علیہ السلام کو حکم جہاد نہیں ہوتا حضرت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تم میرے فرزند ہو اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے انہیں حکم جہاد کیسے دیا جائے یہ کلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گوشے گزار ہوا اور آپ نے اپنے والد محترم حضرت امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی حضرت امام علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے التماس و اسرار شروع کر دیا حضرت امام علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی بھی صدمہ نہ پہنچے گا لہٰذا آپ نے اجازت دے دی امام حسین علیہ السلام جنگ کی طرف روانہ ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا اللہ اللہ ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ابن فاطمہ جنگ کرے غرص کے سب بھائی آ گئے اور بھائی کے ہم رکاب رہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانسار بھائی حضرت عباس علمدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لیے جا رہا ہے دل بیچین ہو گیا اگرچہ آپ اس وقت بہت کم سن تھے لیکن دلیرانہ حیثیت سے امداد امام حسین علیہ السلام کو پہنچے اصحاب امیر المومنین کا بیان ہے کہ نگاہ ایک برک سامنے سے چمک گئی یعنی ایک سوار اس طرح ایک سم سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے اور دیکھا کہ لشکر کے درمیان میں چلا آیا نیزہ اس جرار کے ہاتھ میں تھا اس نے کمال غیس سے نیزے کو حرکت دی اور بعض مخالف لشکر کو سامنے آتے ہی نیزے سے اٹھا لیا یعنی ایک کے بعد دوسرے کو حلاق کرتا رہا یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں نوے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا ان شیرانہ حملوں کی وجہ سے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی لوگ کہنے لگے کہ یہ دلیر کون ہے معلوم ہوا کہ یہ کمر بنی حاشم ہے فرزند حیدر حضرت عباس علمدار ہے اور اسی جنگ میں ہونے والا دوسرا واقعہ حضرت عباس علیہ السلام اور ابن ششا کا مقابلہ ہے ابن ششا سے حضرت عباس علمدار کی جنگ جنگ سفین کے موقع پر ایک دن حضرت غازی عباس علیہ السلام چہرے پر نکاب ڈالے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے آپ کی حیبت کو دیکھ کر شامی لشکر نے جرت نہ کی اور شامی لشکر کا ہر فرد حضرت غازی عباس علیہ السلام کے قریب آنے سے بھی ڈر رہا تھا تو ماویہ نے اپنے لشکر کے سب سے بہدر شخص کو چنا جس کا نام ابن ششا تھا اور اس سے کہا کہ تو اس نوجوان سے جنگ کے لیے جا اس نے کہا کہ اہل شام مجھے دس ہزار سواروں کے برابر جانتے ہیں اس ایک جوان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے میں تعمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے ایک فرزند کو آزم جنگ کیا جب وہ پہنچا تو واصل جہنم ہو گیا پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا وہ بھی اس نوجوان کے ہاتھوں قتل ہو گیا یہاں تک کہ اس نے پیدر پہ اپنے ساتھوں لڑکوں کو بھیج دیا وہ یک کے بعد دیگر اپنے ٹھکانے پر پہنچتے گئے اب تو ابن ششا سے نہ رہا گیا اس نے خود قدم جرات پڑھایا غزیباس علمدار نے شامی لشکر کے سب سے بادر ابن ششا کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا پھر اس کے بعد کسی نے بھی جرات نہ کی لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں حضرت امام علی علیہ السلام اس جوان نقابدار کے قریب جب تشریف لائے اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت علی علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شجاعت کے ورسے دار غزیباس علمدار ہیں موسیقی موسیقی